اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم محترم بدرگو دوستو اور دینی بھائیو ہمارے ملک میں بہت سے پرسنل لو ہے مسلمانوں کا پرسنل لو ہے جو انیس سو سیتیس میں شریعت اپلیکشن ایکٹ کے ذریعے بنا ہمارے ہندو بھائیو کا پرسنل لو ہے جو ہندو میریج ایکٹ ہندو ہیریٹیج ایکٹ اور ہندو سکشیشن ایکٹ کی شکل میں انیس سو پچپنچ پر میں بنا کرسن بھائیو کا پرسنل لو ہے پارسیوں کا پرسنل لو ہے مختلف قوموں کے پرسنل لو ہے اب اس وقت جو ملک میں اور اس کو ہمیشہ سے اس ملک میں تسلیم کیا گیا ہے کیونکہ ہمارا ملک دنیا کی سب سے بڑی جبھولیت ہے اور اس کا امتیاز یہ ہے کہ بہت سی قومیں اس ملک میں آباد ہیں جتنے مذہب اس ملک میں ہیں جتنے کلچر اس ملک میں ہیں جتنی زبانیں اس ملک میں بولی جاتی ہیں کسی اور ملک میں نہیں ہیں امریکہ جیسے بڑے ملک میں بھی اتنی قومیں نہیں ہیں اسی سے ہمارے ملک کی عزت اور بڑائی ہے اس لئے ہمیشہ سے اس ملک سے محبت رکھنے والے اور اس کی تعمیر کرنے والوں نے یہاں اس کی گنجائش رکھی کہ مختلف قومیں اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے کسٹم کے مطابق زندگی گزارے ہیں مسلمان اپنے طریقے پر دوسرے لوگ اپنے طریقے پر لیکن اب اس وقت ہمارے ہاں یونی فارم سویل کوڈ لانے کی کوشش کی جارہی ہے اکثر قوانین تو پہلے سے یونی فارم ہیں یقصہ ہیں مالیاتی قانون ایک طرح کا ہے ٹیکس کا قانون ایک طرح کا ہے جرم اور سزا کا قانون ایک طرح کا ہے لیکن دیوانی قانون کا ایک حصہ پرسنل لوگ جس کا تعلق شادی بیعہ حطلہ منٹرننس میاں بیوی کا تعلق ترکے کی تقسیم بغیرہ سے ہے اس میں لوگوں کے الگ الگ قوانین ہیں مذہب کے اعتبار سے بھی اور کلچر کے اعتبار سے بھی اب گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہاں یونی فارم سویل کوڑ لائے یعنی ایک ہی قانون تمام لوگوں پر نافذ کر دے یہ اس ملک کے مزاج کے بھی خلاف ہے اور اس کے دستور کے بھی خلاف کیونکہ دستور کی دفعہ پچیس میں اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اجازت ہوگی اب اگر ہمارے ملک میں اس سہولت کو ختم کر دیا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سارے طبقات پھر بغاوت پر اتر آئیں گے ملک کی سالمیت اور اس کا اتحاد خطرے میں پڑ جائے گا تو اس لئے میرے بھائیوں اور بزرگوں یونی فارنس ویلکون یہ بالکل ناقابل قبول ہے مسلمانوں کے لئے بھی نقصان دے ہیں ملک کی اقلیتوں کے لئے بھی نقصان دے ہیں اور اس ملک کی سلامتی اور اتحاد کے لئے بھی نقصان دے ہیں اس لئے کرنا یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ نے اپنا اعلان جاری کیا ہے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ لاو کمیشن اکیسویں لاو کمیشن آف انڈیا نے ایک اپنی طرف سے اعلانیاں جاری کیا ہے ملک کے عوام سے رائے مارگی ہے کہ آپ کے خیال میں یونی فارم سویل کورڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے صرف ہم کو یہ رائے دینا ہے کہ یونی فارم سویل کورڈ نہیں ہونا چاہیے سب لوگ انشاءاللہ یہ رائے دیں گے انشاءاللہ اس کا طریقہ بہت آسان ہے اور انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ کی طرف سے اس کا اعلان آ چکا ہے اور ہم میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے جناب عطل قدیر صاحب جو اس کا کورڈ ہے وہ بھی انشاءاللہ یہاں ہر مسجد کے دروازے پر لگا دیں گے کہ آپ جائیں اس بارکورڈ پر ہنگلی رکھیں اور اس میں وہ سائٹ نکل آئے گی جس پر آپ کو میل کرنا ہے اور اس میں جو عبادت لکھنی ہے جو آپ کو ایک دو سینٹرز جو لکھنا ہے اس کی بھی نشاندہ ہی کر دی گئی ہے بس وہ آپ لکھ دیں اور زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ کمیشن کے سامنے یہ بات جائے کہ ہم لوگ یونی فارم سویل کورٹ سے متفق نہیں ہیں ہمارے ملک میں اس کو نافذ نہیں ہونا چاہیے اس وقت میں یہ شریعت کا بہت یہ بہت بڑا ایک شریعت کی ذمہ داری ہے ہم لوگوں پر شریعت کے حفاظت کا تقاضہ ہے ابھی ہم کو سڑک پر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے ریلی نکالنے اور احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک خاموش کوشش ہے اور انشاءاللہ اس کوشش کا بڑا اثر ظاہر ہوگا کوئی آدمی ہم نے سیا سے نہ ہو جس کی طرف سے یہ میل لوگ کمیشن تک نہیں پہنچے مدرسوں میں اسکولوں میں مسجدوں میں اور جتنی ہماری تنظیمیں ہیں ان میں جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ اس پر پوری توجہ دیں یہاں آل انڈیا مسلم پر سلو بوٹ کے رکنے رکین ہیں ہمارے جناب عبدالقدیر صاحب وہ بھی اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں بس یہ درخواست کرنے کے لئے میں آیا ہوں کہ آپ سب حضرات اس کو اپنا ایک شرعی فریضہ سمجھئے یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے ووٹ دینے کا ووٹ دے دیا تو ٹھیک نہیں دیا تو نہیں یہ شریعت کے تحفظ کا مسئلہ ہے آپ کی ایک رائے کی بڑی اہمیت ہوگی ایک ایک رائے کی اس لئے ہر آدمی کوشش کیجئے کہ آپ یونی فارم سویل کورٹ سے اپنی ناراضگی کو لوگ کمیشن کے سامنے رکھیں اور خاص کر جو خواتین ہیں ان کو اس پر اور زیادہ توجہ دینی چاہیے کیونکہ یونی فارم سویل کورٹ کے لئے لوگ مسلمان عورتوں کے ساتھ انصاف کا بہانہ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ مسلمان عورتوں بہت ظلم ہو رہا ہے ہم ان کو انصاف دلانے کے لئے انیفارم سویل کورٹ لانا چاہتے ہیں یہ بالکل جھوٹے ہیں اس ملک میں گجرات میں احمد آباد میں سورت میں بھاگل پور میں جوشید پور میں خود انیس سو اور تالیس میں دکن میں مسلمان عورتوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا کس قدر زیادتی ہوئی یہ تاریخ میں یہ ساری چیزیں ثبت ہیں موجود ان عورتوں کے ساتھ انصاف کا جذبہ کبھی پیدا نہیں ہوا لیکن اسلامی شریعت کو ختم کرنے کے لئے اور ہماری دینی پہچان کو ہم سے چھیننے کے لئے مسلم خواتین کا نام لیا جا رہا ہے تو میں خواتین سے خاص کر درخواست کرتا ہوں کہ جیسے آپ نماز کو ایک فرض سمجھتی ہیں روزے کو ایک فرض سمجھتی ہیں اور صحیح سمجھتی ہیں اسی طرح اس وقت کے حالات میں یہ بھی آپ کے لئے ایک شریف حریضہ ہے کہ آپ لوگ کمیشن کی تک اپنی ناراضگی کو پہنچائیں کہ یونیفارم سویل کورڈ ہمیں قبول نہیں تو بس مجھے اتنی بات اس وقت کرنی ہے مجھے اتنی بات اس وقت کرنی ہے مجھے اتنی بات اس وقت کرنی ہے مجھے اتنی بات اس وقت کرنی ہے